تم بی تو بی ہی سرعا و تحیی بی الارض بعد موت ہا کزالی کن نشور الہ العالمین مدینے والے بارش مانگتے ہیں میں محمد سفارش کرتا ہوں برسادے ایسی بارش برسا رم جم قطرہ قطرہ رحمت ہو موسلا دھار نہیں توفان نہیں نقصان دے نہیں زرر رسا نہیں نفع مند بارش اور نقد دے ادھار نہیں چہرے کھل جائے جانور سراب ہو جائے زمین زندہ ہو جائے صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ دھوپ کی گرنے چہرہ انور پہ پڑھ رہی ہے اور ادھر دست نبوت دعا کے لیے اٹھے اور ادھر مدینے کا آسمان گھٹاؤں سے بھر گیا اور ابھی دست نبوت رخ انور پر پھرے بھی نہیں تھے کہ قطرہ قطرہ رحمت برسنے لگی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز ربیہ پیسہ ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید سب سے قیمتی چیز اچھی صحت ہے کچھ لوگ اولاد کو سب سے قیمتی نعمت سمجھتے ہیں لیکن میں آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں صرف دولت صحت یا اولاد قیمتی نہیں یہ چیزیں بھی تب ہی قیمتی ہیں جب ہدایت ساتھ ہو دولت ہو اور ہدایت نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے صحت ہو اور ہدایت نہ ہو تو اللہ کا باغی اور نافرمان بن جاتا ہے اولاد ہو اور اولاد کے دامن میں ہدایت نہ ہو تو وہ والدین کا سر شرم سے جھکا دیتی اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پابند کر دیا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگیں اور ہم مانگتے ہیں سورت فاتحہ پڑھ کر اہدین السراط مستقیم یا اللہ ہم سب کو ہدایت اتا فرما مزفر گھڑ کے دوستو اب یہ ہدایت ملے گی کہاں سے ہدایت حاصل کرنے کا سب سے پہلا اور مستند ذریعہ اللہ کا قرآن ہے اور حصول ہدایت کا دوسرا سب سے قوی زریعہ محمد عربی کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتغل ہدا فی غیر القرآن از اللہ اللہ جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت یا رہنمائی چاہے گا اللہ اسے لازمی گمرا کرے قرآن ہی صرات مستقیم قرآن ہی حمل اللہ المتین ہے اور قرآن ہی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی سورہ رحمان میں اللہ نے دنیا آخرت کی ساری نعمتوں کا عجیب انداز میں ذکر فرمائے سورة رحمان اللہ کی نعمتوں کا بیان سورہ انداز لہزہ سورہ لیوال سماء رفا لیوال سماء ووز المیزان لیوال سوال لیوال سورہ مnea نعمات کرم ہے یہ بھی میرا انعام ہے کہ میں تمہارے سروں پر غیر ستون کے اتنی بڑی چھت آسمان قائم کر دی والسماع رفعہ یہ بھی میرا انعام الشمس والقمر بحسبان یہ چمکتا ہوا سورج اور حرارتیں دیتی ہوئی دھوپ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے میں نے سورج کو پابند کر دیا ہے کہ اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالا کرے کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالے بخارات اٹھتے ہیں بادن بنتے ہیں پھر ہوایں ان بادنوں کو لے کر چلتی ہیں پھر جب میرے بندے طلب اور پیاس کی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں تو میں گناہوں کا تانہ بھی نہیں دیتا بارش برسا دیتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائے ایک صحابی گھڑا ہوا عرض کی اللہ کے رسول ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی دعا کیجئے رحمت کی میاں خوش پسالی جانوروں کو پلانے والا پانی بھی ختم ہو گیا ہے زمینیں مردہ ہو رہی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مانگنے کا صلیقہ دیکھیں عزقی اللہم اسکنا غیسا مغیسا رائعا مريعا غدقا طبقا عاجلا غیر آجل نافعا غیر زار تم بی تو بھی سرعا و تحیی بھی الارض بعد موت ہا قزالی کا نشور الہ العالمین مدینے والے بارش مانگتے ہیں میں محمد سفارش کرتا ہوں برسادے ایسی بارش برسا رم جم قطرہ قطرہ رحمت ہو مفلہ دھار نہیں توفان نہیں نقصان دے نہیں زرر رسان نہیں نفع مند بارش اور نقد دے ادھار نہیں چہرے کھل جائے جانور سہراب ہو جائے زمین زندہ ہو جائے صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ دھوپ کی کرنے چہرہ انور پہ پڑ رہی ہے اور ادھر دست نبوت دعا کے لیے اٹھے اور ادھر مدینے کا آسمان گھٹاؤں سے بھر گیا اور ابھی دست نبوت رخ انور پر پھرے بھی نہیں تھے کہ قطرہ قطرہ رحمت برسنے لگی نعرہ تکبیر عزمت محمد مصطفی شان محمد مصطفی نعرہ تکبیر جمعہ بارش ہفتہ بارش ادوار بارش منگل بارش سوار بارش بد بارش جمعرات بارش رحمت والی بارش قطرہ قطرہ بارش پھر جمعہ آ گیا ممبر پہ خطیب آ گیا صحابہ جیسے مقتبی بھی آ گئے پھر وہی صحابی کھڑا ہوا عرض کی اللہ کے رسول ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں اب تو جانور بادنے کے لیے خوشک جگہ بھی نہیں ملتی دعا کیجئے نہ تھم جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکرہ کھائی آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم حوالینا ولا علینا الہ العالمین ان بادنوں کو وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہے صحابہ فرماتے ادھر ہاتھ اٹھے ادھر آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا جوں لگتا تھا جیسے آقا نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہو مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو محرومی نہیں ہوتی اور پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کس کو آتا ہے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے تو یہ سورة رحمان ہے نعمتوں کا بیان رب العالمین فرمایا الشمس والقمر بحسبان وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا بَبَزَعَ الْمِيزَانِ سورة رحمان میں نعمتوں کے بیان میں فَبِئَيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ مِي اللہ نے بہت توجہ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو اصل حدف پر لا رہا سورة رحمان میں اللہ نے نعمتوں کے بیان میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا وہ شمس و قمر بھی نہیں ہے باد و باران بھی نہیں ہے شجر و حجر بھی نہیں ہے بہر و بر برادروں کی سردریاء و سہران نجوم و قوا کے بہور و غلمان میزان زمین و آزمان بھی نہیں ہے نعمتوں کے بیان میں سورة رحمان میں سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الرحمان علم القرآن میں نے تمہارے دامن میں قرآن جیسا انعام کا شمس و قمر باد میں شجر و حجر باد میں نجوم و قوا کے باد میں زمین و آسمان باد میں بہلا انعام میرا قرآن کریم یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنا قرآن کریم سے محبت فرماتے ہیں کمال محبت فرماتے ہیں بیٹی حاضر ہوئیں خاتون جلت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اببا جان مال غنیمت آیا ہے اور حسن حسین چھوٹے ہیں گھر کا کام کاج بھی ہوتا ہے تو اگر ایک لوکرانی اور ایک کنیز آپ مجھے عنایت کر دیں تو میرے لئے سہولت ہو جائی رحمت اللہ العالمین نے فرمایا جانے پیدر تُو سیدہ خدیجہ کی بیٹی تیری ماں نے دولت دنیا ٹھکرا کر میرے فقر اور میری درویشی والی زندگی کو اپنایا اور میں محمد ہوں عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو سر بلند کرنے آیا ہوں سر بلند کرنے کنیز تو نہیں خادمہ تو نہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں بیٹی نے عرض کی اببہ حضور یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اس سے بھی بہتر چیز مل جائے تو فرمایا جب گھر کے کام کاج کیا کر تو اپنے لبوں پر تصویح سجا دیا کر اپنے لبوں پر قرآن کی تلاوت سجا لیا کر جب تو قرآن پڑھتے ہوئے تصویح پڑھتے ہوئے گھر کا کام کاج کرے گی تو تجھے کوئی تھکن نہیں ہوگی علامہ نے علامہ اقبال نے مڑی عجیب بات کہی سیدہ کے مطلق علامہ فرماتے ہیں آعدب پر وردہ سبر و رضا سیدہ فاطمہ کے مطلق آعدب پر وردہ سبر و رضا آسیہ گردہ ولب قرآن سران اپنے بابا کا حکم پا کر سیدہ فاطمہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر لوٹ آئیں اب گھر کے کام کاج کرتے ہوئے غزائی ضرورت کے لیے چکی پر آٹا ہاتھ سے پیستی جائیں اور مزفرگڑ کے دوستو میں بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں گھر سے چکی بھی پیستی تھی اور اببہ کی ہدایت کے مطابق قرآن بھی پڑتی تھی اور گود میں حسین بھی کھیلتا تھا آمان بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چکی پیستے ہوئے سیدہ فاطمہ تسلیم و رضا بعض دفعہ سورہ تکویر پڑتی تھی سیدہ فاطمہ تسلیم و رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم کی ہدایت پر گھرے لو کام کاج کرتے ہوئے قرآن پڑتی ہیں اذا الشمس گفیرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سجیرت و اذا العشار عطلت و اذا البحوش حشیرات و اذا البحار سجیرات و اذا النفوس زفجت و اذا الموت تسئلات بای زنب قتلات و اذا السحوف نشیرت و اذا السماء كشیتت و اذا الجحیم سعیرات و اذا الجننت ازلیفت علیمت نفس ما احزرت سیدہ فاطمہ قرآن پڑتی ہے اور ہاتھ کا امکاج میں مشروف ہے اور گود میں معصوم حسین ماں کا قرآن سنتا ہے اور حسین وعدہ کرتا ہے امم جان تُو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا بیٹا کربلا میں سر کٹاتے ہوئے بھی قرآن نہیں چھوڑے گا نعرے تکبیر کربلا کا شاہ حسین حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب نعرے تکبیر مولانا مولانا موسیقی موسیقی